مارننگ سٹوڈینٹس سٹوڈینٹس آج ہم جیکھے کا فورت چیپٹر سٹارٹ کریں گے ہمارے چیپٹر کا نیم ہے مہرائن لائف مطلب سموندری جیون اس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ سموندر کے اندر مطلب پانی کے اندر بھی ایک نیا جیون ہوتا ہے ایک نیا سنسار ہے پانی کے اندر بھی بہت سارے جیب جنتوں اور پیڑ پودے پائے جاتے ہیں جن کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ابھی ہم اس کے اندر کچھ ایسے آنیملز کے نیم لکھیں گے جو کہ پانی کے اندر رہتے ہیں وارٹر کے اندر سموندر کے اندر رہتے ہیں ہمیں یہ گریڈ دی ہوئی ہے لیٹرز کی اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ کچھ وارٹر کے اندر رہنے والے آنیملز کے نیم دھونڈنے ہیں اور ان کے آگے باؤنڈری کرنی ہے اور اس کو یہاں لکھنا ہے دیکھئے کون کون سے آنیملز ہے سی ٹرٹل مطلب سموندری کچھوا سی اوٹر اود بلاو کریب کیکڑا اویسٹر سیپ بیرہ کودا یہ ایک فش کی ٹائپ ہوتی ہے کلاؤن فش رتن جوتی فش یہ بھی ایک فش کا ٹائپ ہے ویل یہ بھی فش کا ٹائپ ہے شیل فش سیپ دار مچھلی یہ بھی فش کا ہی ٹائپ ہے شارک بھی ایک طرح کی مچھلی ہوتی ہے سی اوٹس مطلب سموندری گھوڑا تو دیکھیں بیٹا اس کے اندر کیا دیا گیا ہے کہ آپ کو کچھ انیملز کی پکچر دی گئی ہیں یہ اوکٹوپس ہے یہ کیا ہے یہ سیپ دار مچھلی مطلب شیل فش ہے یہ کچھوا مطلب آپ کو بتایا تھا سی ٹرٹل اس کے بعد کیا ہے یہ سی اوٹر ہوتا ہے یہ فش کے ٹائپ ہے اور یہ کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کریب کیکڑا یہ سیپ ہے سیپ مطلب اویسٹر تو آپ کو اس کے اندر یہ فل کرنا ہے کیا سیپ یہ اینیملز کے نیم آپ کو اس کے اندر فل کر لینے ہیں ابھی ہم نیکس چیپٹر پر آتے ہیں ہمارے چیپٹر کا نیم کیا ہے انڈینجرڈ سپیس پیسز اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کی اینیملز کی ایسی پر جاتیا جو کی ختم ہونے کی کگار پر ہے کیسے مطلب اگر ہم اس طرح جانوروں کا شکار کرتے رہے ان کو مارتے رہے جنگلوں کو کٹتے رہے تو بہت جلدی ہی یہ پلانٹس یا اینیملز بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اور جو اینیملز یا پلانٹس ختم ہونے کی کگار پر ہے اس کو ہم کہتے ہیں انڈینجرڈ اینیملز مطلب یہ بہت کم ان کی پاپولیشن رہ گئی ہے اگر یہ اس طرح سے ختم ہو گئے تو ہمارے جو آگے کی جنریشن ہے وہ انہیں نہیں دیکھ پائے گی تو ابھی ہم ان میں سے کچھ انڈینجرڈ سپیسز کے بارے میں پڑھیں گے ڈیس آر فاؤنڈ ان ماؤنٹینز اوف سینٹرل ایشیا یہ سینٹرل ایشیا کی پہاڑیوں میں رہتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں انڈ ان دا انڈین سب کونٹیننٹ اور بھارتی اوف مہادویپ میں رہتے ہیں یہ رور نہیں کر سکتے دھار نہیں سکتے دی آر بیل ایڈپٹیڈ ٹو دا کولڈ انوائرمنٹ یہ مینلی کہاں پائے جاتے ہیں دھنڈ انوائرمنٹ میں کیا نام ہے ان کا سی لی پورڈ مطلب برف میں رہنے والا تین دوا سیکنڈ ہے آپ کا یہ دیکھئے یہ چائنہ کے ماؤنٹینز میں رہتے ہیں یہ بیر بھالو کی طرح دکھتے ہیں اور ان کی بوڈی کیسی ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے کہ اس نے بلیک اور وائٹ کلر کا کوٹ ڈالا ہوئے جس کی وجہ سے یہ کافی اٹریکٹیو دکھتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں گینٹ پینڈا اس کے بعد کیا ہے یہ بہت پاورفل اور بڑے جانور ہوتے ہیں جو کی افریقہ بھومدی افریقہ میں مطلب اکویٹریل افریقہ میں پائے جاتے ہیں ان کا نام کیا ہے گوریلا یہ دیکھئے اس طرح سے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھئے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے مطلب برفیلے تھنڈے جگہ پر یہ بڑے انیملز پائے جاتے ہیں کہاں پر کونسی تھنڈے جگہ پر کینیڈا میں بہت تھنڈ پڑتی ہیں وہاں پہ انڈ الاسکا اور الاسکا میں بھی اور ان کی بوڈی ایسے ہوتی ہے کہ انہوں نے وائٹ کلر کا موٹا کوٹ ڈالا ہو ہے اس کے لئے ان کا شکار بھی کیا جاتا ہے کیا نام ہے اس کا پولر بیر اس کے بعد کہاں اس کا ممبر کیٹ فیملی کیٹ فیملی کا ممبر ہے یہ ایٹ اس کے بارے میں پڑیں گے نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ انڈ اون دا وڈ جوف ایکس اور یہ ختم ہونے کی کگار پر ہے کیا نام ہے اس کا سائیبیریان کرین نیکسٹ آ جائیں ابھی ہم پڑیں گے انسیکٹ کے بارے میں انسیکٹ کیا ہوتے جو بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے کوکروچ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں انسیکٹ یہ بہت چھوٹے انیملز ہوتے ہیں جن کی سکس لگز ہوتی ہے مطلب انسیکٹ ہوتے ہیں ان کے ونگز ہوتے ہیں انٹینہ مطلب دیکھیں جیسے یہ کوکروچ ہے اس کے یہاں پر دو لگے ہوئے ہیں اور ایسے ہی بٹر فلائی کے اوپر لگے ہوتے ہیں ان کو انٹینہ بولتے ہیں اور یہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں یہ ہمارے ایکو سسٹم کیلئے جب روی ہے کیون کیونکہ یہ بہت زیادہ رول پلے کرتے ہیں فلاور والے جو پلانٹ ہوتے ہیں اس کے لئے یہ کافی ایمپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کچھ پیزل ورڈ دیئے ہوئے ہیں کروس ورڈ اور ہمیں اس کو فل کرنا سب سے پہلے ہم ایکروز کریں گے پھر ڈاؤن تو کیا ہے مطلب جب کیٹر پیلر جو ہے جب وہ کھانا کھانا بند کر دیتا ہے تو فائنلی وہ اس انسیکٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں بٹر پلائی پھل کر لینا ہے ایمپنگ انسیکٹ دیٹ میک ساؤن یہ انسیکٹ جمپ کرتا ہے اور ساؤن بھی نکالتا ہے اس کا نام کیا ہے فیفت نمبر گراس اوپر اس کے بعد کیا ہے ان انسیکٹ ہارڈ شیل لائک بیک یہ انسیکٹ ہے جس کے بیک کے اوپر ہارڈ شیل ہوتی ہے اس کا نام کیا بیٹل مطلب بھرنگ یہ دیکھیں اس کی فوٹو بھی دکھائی گئی ہے ایسا دکھتا ہے ہارڈ شیل ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد کیا ہے جب یہ ڈنک مار دیت اگر تو اس کا ڈنک بہت برا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ویسپ مطلب تطہیہ اس نیمز بگن وید نیم آف منت اور ٹویل نمبر پر کیا ہے اس کا نیم جو ہے کسی منت کے نیم سے سٹارٹ ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا می فلائی اس کے بعد ڈاؤن ورڈ ہم دیکھیں گے وہ انسیکٹ جو کی بیک ورڈ بھی مو کر سکتا ہے اس کا نام ہے ڈرائگن فلائی یہ ہیومن کے ہیئر میں پائے جاتی ہے مطلب جو ہیں جمپنگ چرپنگ انسیکٹ یہ جو انسیکٹ جمپ کر سکتا ہے اور کرپنگ کرپنگ آواز کر سکتا ہے کون سا ہوتا ہے کوکروچ سلور کلرڈ ونگ لیس پیشٹ فاؤن ان بکس ان کلو سلور کلر 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 کا نام سلور فیش کیا ہے سلور فیش سلور کلر 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 سلور فیش بٹر فلائ لائک انسیکٹ دیٹ کن فلائز ان نائٹ کی بٹر فلائ کی طرح ہوتی ہے یہ انسیکٹ اور نائٹ میں رات کو یہ اڑتے ہیں کون سے ہوتے بیٹ مطلب چم گادر سلک ایج پرڈیوز فرومیٹس کوکون اس کے کوکون سے سلک مطلب ریشم کا کپڑا ریشم بنایا جاتا ہے کیا نام ہے اس کا سلک ووم سلک ووم سے کیا بنتا ہے سلک تو سٹوڈنٹ آپ کو یہ کروس ورڈ ہے جو اپنی بک میں فل کرنے ہیں کچھ آپ کو کلوز دیئے ہوئے ہیں یہ میں نے ابھی پڑھا دی آپ ان کو پھر سے ریڈ کریں گے اور یہ فل کریں گے اس کے آگے کا چپٹر جو ہے ہم وہ نیکس کلاس میں کریں گے تھینک یو ایو نائس ڈی